اور آپی کا سارا بینگ وینگ کا کام کرنے کے بعد اور تھوڑا سا گھر کا کام کرنے کے بعد دوپیر تو اسی کام میں ہو گئی تھی فشام ہو گئی پھر ہم نکلے جہاں پر فنکچن ہے مطلب مہا پر تو نہیں پہلے ہم کھالا کے گھر جائیں گے کیونکہ مجھے مہا سے ریڈی ہونا ہے میں ریڈی ہو کے نہیں آئیوں گھر کے ایک اپڑے پننا گئی تھی میں نے میں نے سوچا پہلے کہ مہا پر پہلے گھر کھالا کے گھر چلے جائیں گے مہا سے تیار ہوں گے اور اس کے بعد جہاں پر فنکچن ہے مہا پر جائیں گے اور کافی لمبا سفر کرنے کے بعد ہم پھوج گئے جہاں پر فنکچن تھا ہم کھالا کے یہاں سے تیار ہو کے آ گئے تھے وہاں کا ویڈیو میں شوٹ نہیں کر پائی کیونکہ مہا پر لائٹ بہت کم تھی اور اندیرہ آ رہا تھا میرا چہرہ ہی نہیں دیکھ رہا تھا تو یہاں پر کافی اچھا ویل کم تھا مطلب ڈیکوریشن کافی اچھی تھی پسند آئی مجھے تو گئیز ابھی ٹائم ملا ہے مجھے ویڈیو شوٹ کرنے کا اتنی زیادہ بھیڑ تھی اور ابھی یہاں پر میں اتنی اوپن نہیں ہوں کہ سب کو سب نے ویڈیو بنا پاؤں گا جو ٹائم ملا ابھی بنا رہی ہوں اور سب نے کھانا کھا لیا اتنی زیادہ بھیڑ تھی مجھے لگی نہیں رہا تھا کہ یہ داو ہوتے یا نہیں اتنی زیادہ داو ہوتے تھی مکھیوں کی طرح بھینک رہتے ہیں بہت زیادہ تھا ابھی لوگ سب چلے گئے ہیں بہت تھوڑے بہتے تو میں شوٹ کر رہی ہوں زیادہ لوگ نہیں ہیں میرا اوٹفٹ یہ ہے آج سیمپل ہی پہنا ہے میں نے انڈین ڈالا ہے آج تو انڈین تو کل بھی ڈالا تھا اور ساتھ میں یہ چھوٹی سی بندی میرے ایک نیلز ٹھوڑ گیا اتنا جیپ سا لگ رہا ہے نا نقلی نیلز کی یہی کہانی ہوتی ہیں ایک دم ٹھوڑ جاتے ہیں اور امی چلی گئی ہیں ابھی کیونکہ امی کی تھوڑی تھی تبیت قراب ہو رہی تھی اور میں ابھی رک گئی ہوں کیونکہ دولن کھانا کھا رہی ہے وہ پھر ہی ہو جائے وہ جائیں گی پھر اس کے ساتھ ہی میں جاؤں گی اور بہت مستی کری اور میں ہی رک گئی آپ ہی تو چلے گئے ہیں دیلی سو گئیز ابھی ہو چکی ہے نیکسٹ مارننگ اور پڑسوں کے بعد سے مطلب پڑسوں کے بعد سے میں ویڈیو شوٹ ہی نہیں کر پائی پڑسوں وہاں سے رات میں لیٹس آئے تھے ولیمے میں اور اگلے دن میں تبیت خراب ہو گئی تھی ابھی بھی گلہ بیٹھ رہا ہے بہت زیادہ تو اس کے بعد میں ویڈیو شوٹ ہی نہیں کر پائی تو بہت ٹھیک نہیں تھی اور کل رات آ گئے ہم گھر اور گھر آنے کے بعد بھی میرا بوڈی پین پتہ نہیں کیونکہ ایک دو دن تین دن کی تھا کھانے تو وہ اور رات سکون کی نید آئی بہت سکون کی تو ابھی جا رہی ہوں میں کولیج کیونکہ کافی دن ہو گئی مجھے بھی چار دن ہو گئے گھر آئے ہوئے اور میں کولیج نہیں گئی ایک بہر بھی دیکھ آتی ہوں کولیج میں کیا ہے کیسا ایسا کچھ اور انسول بھی لے کر آنے مجھے کیونکہ دو منت بہر ایکزام بھی ہونے لگیں گے تو وہ لے کر آؤں گی تو ابھی جا رہی ہوں میں کولیج کولیج نہ ڈھککے سے لے جاری چل دیں دو سارے خراب ہو جائیں گے دھوک کتنی پیاری نکل دی ہے پیر یہ رکشا لیں گے یہ رکشا کتنے دنوں میں مطلق یہ یہ وعلے میں تو بہت دینوں بہت دنوں ہیں رکشے میں اچھا یہ نیا پھول ہے نا شاید سے بول رہتے شادی کولی نیا پھول ہے وہ بھی کافی بڑھا تھا جس پہ ہم گئے تھے فائن تیرا بھی کوجز میں شاید ہی پر ایڈویشن ہوتا ہے نا تو تو بھی اسی میں جایا کرتی دونگی نیکس ٹیر نیکس ٹیر کیا اب کیلے لیتی تھنڈی تھنڈی ہوا چل دی کون بھیل رہا ہے میرے ریک سے بلوگر ہوتی لائی پہی ہر چیز ہر اپ ڈیٹ دینی پڑتی ہے ہری آلی نہیں دکھر ہے جتنی پہلے تبھی دیکھتی تھی ہری آلی ابھی مجھے لگتا ہے ہری آلی ختم ہو چکے یہ مجھے مطلب فیلٹر کی تلی آدت ہو چکے یہ ہری آلی کون لگ رہی ہے یار یہ سرسو سرسو کتنی اچھی ہو رہی ہے اگر کرنیا ہوتی ہے آپ کو آم لکھا دی بلوگی فریم کیسا لگ رہا ہے میرے بولی جا کے اپنے نہیں اچھے لگ رہا ہے ابھی تو پہنچ ہوئی ہے اچھا کیسے لگ رہا ہے راستے سے اچھا لگ رہا ہے راستے سے اچھا لگ رہا ہے ایسا راستہ نہیں دیکھا آپ نے کبھی دیڑا میڑا اچھے راستہ یہاں پر دلی میں کہا ہوتا ہے اتنا اپلوشن ہوتا ہے اور یہاں پر اتنی تھٹی تھنٹی ایکتم سوچ بہت سکتے ہیں ایسے ہوا چگ رہی ہے اور دل کو بھی پتا ہے انجھے بہت چھا فوکیشن ہو رہا تھا اندر کوراٹ سے ہو رہی ہے ابھی بہتر ہوا ہے ساید آواز آ رہی ہوگی لیکن میں جب بھی بنا رہی ہو میڈیو ہل رہا ہے دکشا پورا کیونکہ یہ ٹریفیک ہے چلتا ہے یہاں پر ہلکے 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 ہیں تو اسے بجائے سے ڈھٹکے تنے لگ رہا ہے لیکن ہٹ چیز کے مزہ لینا چاہیے مطلب گاڑیوں میں تو ہم دونتے ہی مجھے ایک تو ٹرین کا سفر بہت اچھا لگتا ہے کرنا اور ٹرین کا سفر کیے ہوئے مجھے کم سے کم آٹھ سے نو سال ہو گئے بائیک مجھے اچھا لگتا تھا سفر بٹ پتہ نہیں کیوں اب در بیٹھ چکا ہے تو کم اچھا لگ سوم سام کے اور یہاں کوئی ہے نہیں کوئی ہے نہیں کیا کوئی ہے ہی نہیں دیکھو سب کھالی پڑی ہیں سب کھالی 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 کتنے دنوں بعد کوئی جائیں ہوں اور کوئی دیکھ کے مجھے اپنا اسکول یاد آ رہا ہے اسکول میں ہم کیسے بیٹھتے تھے صبح صبح آگے زیادہ ویڈیو شوٹ نہیں کروں کبھی allow نہ ہو یہاں پہ تو teacher نہیں اس لئے کر دیوں کبھی منہ کر دیں مجھے میری insult ہو جائے اور میری کلاس روم میں تو بچے ہی نہیں تھے یعنی کی جو کلاس لگنے کا ٹائمنگ تھا وہ off ہو چکا تھا اور میں اس کے بعد ہی آئی تھی مجھے ٹائمنگ کر نہیں پتا کہ کونزی کلاس کب لگ رہی ہے تو اس لئے میں سیکنڈ سیکشن میں چلے گئی جہاں پر بڑی ہی پیاری پینٹنگ کی ہوئی تھی مجھے بہت پیاری لگی اور میں پہلی بار اس سیکشن میں آئی ہوں کیونکہ میں دو سے تین بار یہ ہے میرا کولیج در دیکھو فرین بھی ساتھ میں فرین کو ساتھ میں لے کائیو میں کاش فرین کا بھی ایڈمیشن یہاں پہ ہو جائے تو اور بھی زیادہ اچھا لگے گا مجھے کہ دونوں بہنے ساتھ میں ہی ہو گیا اور اتنے دنوں دنوں بات تو آنا ہوتا جلدی سے آنا ہوتا بھی نہیں ہے کولیج میں سب دیکھو اتنا بڑا ہے آگے وہ بنا ہوا آگے آگے کیونکہ آپ نے لڑکے بھی ہو رہے لڑکے بھی ہو رہی ہے اور نا تھوڑی سی شرم سے آتی ہے یہاں پہ لڑکے دیکھتے کہ ہاں بھئی لڑکی کیا کر رہی ہے تو بڑا اچھا لگتا ہے ایک دم مطلب اسکول کی تو کوئی چیز بھولائی نہیں سکتا بٹ ایک تازہ ہو جاتی ہے نا کہ یاد ہے ہاں چلو اسکول کے بعد کولیج تو تھوڑا سا سکون مل گیا بڑے دنوں سے میس بھی کر رہی تھی اپنے اسکول کولیج کو اور جو کنیائے ہیں وہ تو ہو نہیں پایا یہ ہے ہمارا کولیج بچے کم ہیں پتہ نہیں یا تو پھر چلے گئے ہمیں لیٹ آئے ہیں یا پھر ابھی کلاسیں نہیں لگ رہی ہیں اس وجہ سے تھوڑے کم ہیں تو انسول تو ابھی نہیں ملے کیونکہ وہ تھوڑے دن بعد آنگے کیونکہ جب سندوزہ تہیس لگے گا تب بھی آپ آئیں گے کیونکہ اسی کے بعد اگزام ہوں گے اور میں سب سے منچ چیز میرا یہ تھا کہ ٹائمنگ کا پوچھنا تھا کہ کونسی کلاس کس ٹائمنگ میں لگ رہی کیونکہ مجھے پتہ ہی نہیں تھا جتنے بھی دن میں گھر ہوں تو اسی کے حساب سے میں کھولیج آ پا ہوں اور تھوڑا بہت زیادہ بھی نہیں تو تھوڑا بہت تو سیکھلوں کیونکہ جب سے میں نے ایڈ میں شاہ لیا ہے تب سے میں اب آئی تھی تو گائز میں کھولیج سے نکل چکی ہوں اور جو ایڈکشہ ملے گا وہ تھوڑا سا آگے جانے کے بعد ملے گا اس لئے ہمیں تھوڑا سا پیدھنی چلنا پڑھ لائے آگے شاید ایڈکشہ مل جائے رس آگے ہم سامان ماما لے کے چھولے بٹولے بھی لے لیے اور امروت لے لیے امی کے لیے امروت پسند نے نا مجھے بھی امروت کچھے کچھے پکے امروت میں لیے بلکل پسند نہیں ہے ہے نا فرین کو بھی فرین بول دیا مجھے بھی پسند ہے پکے میری بہنے نا یہ بھی گلے میں خراش ہو گئی کیونکہ دھول اڑھ لیا نا ہوا چل دیا بھوتے تیز دھول سے گلے میں خراش ہو گئی اس لئے میں مارکس لگا کے گئی تھی یہاں پہ کہ اب تو دلی میں بھی بند کر دیا ہے پہلے وہ تھا نا پورا سخت کانون ہو رہا تھا ابھی کتنا کوئی ضرورت نہیں ہے مارکس کی لیکن اپنی سیفٹی اپنے ہاتھ میں کرونا نہیں ہے تو پلیوشن تو ہمیشہ ہے وہ تو ہمیشہ رہنے والا ہے اس کے لئے گھر پہنچنے والے ہیں بس تھک گئے بھئی کولیج میں زیادہ دن نہیں رکھی کیونکہ زیادہ تھے ہی نہیں لوگ بھی نہیں تھے فون میری میں نے کسی کو فون بھی نہیں کیا تھا کوئی میری فرین بھی نہیں ملی ایک بھی مجھے اور کولیسان کے بعد جو ہے نا بھٹورے لائی تھی بس وہ کھائے میں نے اور اس کے بعد پتہ نہیں میرے دیکھو آنکھیں بھی کیسی ہو رہی ہیں اگدم بہت زیادہ دھرد ہو رہا ہے تو اس کے بعد سے جو ہے نا اگدم میرے ہیڈ ایک ہوا بہت زیادہ سر میں یہاں پر مطلب یہاں پر یہ ہوتا ہے میرے بیچ و بیچ بہت زیادہ دھرد ہو رہا ہے کل تو ایک تو ہاتھ میں بہت زیادہ دھرد ہو رہا ہے اور پھر سر میں بھی دھرد ہو رہا ہے تو اس کے بعد مجھے پتہ ہی نہیں چاہتی میں کب بھی ایسا نہیں ہوتا کہ میں دوپیر میں سو جاؤں اور اس ٹائم پر جیسے بلڈ پیشل لو ہوتا ہے نا ایسا فیل ہو رہا تھا اور میں سونا بھی نہیں چاہ رہی تھی پھر بھی میں سو ہی گئی تھوڑی دیر کیونکہ نیند ہی ایسی آرہی تھی بلڈ پیشل لو ہوتا ہے نیند آئی تو ایک گھنٹے کے نیند نکالی میں نے آکے بھی ایسی ہو رہی ہے میری اور طبیعت ایک دم سے ہی خراب ہو گئی ہے ٹھیک ہے نہیں ہو رہی ایک تو تھکان نے اتنا مار دیا ہے نا اور اوپر سے تھوڑا سا گلہ بھی دکھ رہا ہے بہت زیادہ تب کہ میں نے بریانی بھی ایسا کھائی نہیں کیونکہ بریانی کی وجہ سے میرے ساتھ ایسا ہوتا ہے اور ہمت نہیں ہو رہی بلکل بھی کچھ بس اس ویلوگ کا اینڈ کرنا تھا اس لیے یہ ویڈیو شوٹ کر رہی ہوں اور بولا بھی نہیں جا رہا آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی ویڈیو پسند آئی ہوگی تو اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لائک شیئر اور میرے چینل کو سبسکرائب کرنا بلکل مت بھولنا ملتی ہوں کوئی نیکسٹ ویڈیو میں تب یا ٹھیک ہونے کے بعد تب تک کے لئے خوش رہیے خیال رکھئے اپنا خوشیاں باتی ہے